اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین موجودہ بیماری کے متعلق ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے باتیں کر رہا ہے خاص طور پر مساجد کے متعلق نمازوں کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسی پسمندر میں شہر بینگلور کی المجلس العلمی للتوحید والرشاد کمیٹی نے مستند علماء کرام کے رائے مشورے سے ایک نہائیتی اہم باتیں جاری کر رکھی ہیں اس کمیٹی میں ہندوستان کے ماناز علماء کرام چھے سے فضلت الشیخ انیس الرحمن عاظم عمری مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ الدکتور عبداللہ جالم عمری بدنی حفید اللہ فضلت الشیخ طاہا سعید خالد عمری مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ محمد منسور الدین عمری مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ الدکتور عبدالمقیت مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ عبداللاتیف سالفی مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ الدکتور عارک نور محمد عمری مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ الدکتور سعید احمد عمری مدنی حفید اللہ فضلت الشیخ الدکتور محمد الیاس آدمی عمری حفظ اللہ فضلت الشیخ سید شفیق مدنی حفظ اللہ فضلت الشیخ عبد العظیم عمری مدنی حفظ اللہ فضلت الشیخ عبد الحسیب عمری مدنی حفظ اللہ فضلت الشیخ فیض اللہ مدنی حفظ اللہ فضلت الشیخ الدکتور پرویس احمد نقوہ مدنی حفظ اللہ ان علماء اکرام کا کہنا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں کی بیماری جس قدر بڑا خطرہ بن کر سر پر منڈا رہی ہے اور اب ان ناس میں سے اکثریت اس سلسلے میں ابھی بھی غفلت کی شکار ہے آپ تمام شہریوں کو اس بابا کے تدارک کے لیے درزیل باتوں کی پابندی کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے نمبر ایک اس مشکل صورتحال میں سچے مومن کی طرح اللہ پر توقل اور تعلق باللہ کو مضبوط کریں نمبر دو یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شرک بدعات اور خرافات فرائص غفلت ظلم و ستم ہمارے گناہ یہ سب وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسئبتیں آتی ہیں اور ان سے نجات کا واحد ذریعہ توحید خالص توبہ اور کسرت دعا و استغفار اور تسبیح و تحلیل ہے نمبر تین اللہ پر توقل کا صحیح مفہم یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ بیماری سے بچنے کی جو اسباب ہیں انہیں اختیار کیا جائے نمبر چار محکمہ صحت کے ماہرین کی رائے اور اس وبا سے متاثر دیگر ممالک کے تجربات کی روشنی میں اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کا سب سے اہم ذریعہ سوشیل ڈسٹینس ہے اور لوگوں سے میل جون کم کرنا ہے لہٰذا کہیں بھی کبھی بھی بھیڑ بھاڑ سے بچیں وبا کی روکتھان کے لیے مزیدوں میں درزیل باتوں کا احتمام کریں نمبر ایک مزیدوں میں حسب معمول پانچوں وقت ازان دی جائے نمبر دو ازان کی اختتام میں سلو فی رحالکم یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو کا اعلان کیا جائے نمبر تین امام معزین مزید کا عملہ اور قوبہ جوار میں جو موجود حضرات بشرت کے بہت ہی معمولی تعداد میں ہو مزید میں نماز ادا کر لیں دیگر عوام الناس اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقررہ وقت پر نماز پاجمات ادا کریں نماز جمعہ کے سلسلے میں اگر ممکن ہو تو مختصر نماز اور خطبے پر اکتفا کر لیں اگر بھیر کا اندیشہ ہو یا حکومت کی طرف سے مطلقا پابندی آئید کر دی جائے تو مزید میں ازاں دے دی جائے اور تمام لوگ اپنے گھر پر چار اکات زہر کی نماز ادا کر لیں چن لوگوں کو بیماری ہو یا بیماری کا اندیشہ ہو وہ گھرگز مزید نہ جائیں ان کا مزیدوں کو جانا ناجائز اور حرام ہوگا اس وبا کی وجہ سے تجارت مان پڑ چکی ہے کافی لوگ بے رزگار ہو چکے ہیں لہٰذا یاد رکھیں کہ ایسی عام مسئبت کے موقع پر غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ایک اسلامی اور انسانی فریضہ ہے سوشل میڈیا میں اس وبا سے نجات اور علاہ سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں قیدہ کی جا رہی ہیں مثلا قرآن سے بال نکالنا اور اس کو پانی میں بھگو کر پینا یہ بے سند وظیفے وغیرہ وغیرہ غیر اسلامی رسم ریواج وغیرہ ایسی خرافات سے بچیں مسلون اسکار کی پابندی کریں اور علماء حق سے چھڑے رہیں ملکی قوانین اور ہدایات جو عوام الناس کی فلاہ اور بہبود کے لئے دی جاتی ہیں ان کی سختی سے پابندی کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اللہ سے دعا ہے کہ اس وبا سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور دنیا میں امن و امان قائم فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ